عمران خان نے اچانک اپنا حقیقی ازادی مارچ ختم کیوں کیا؟ لانگ مارچ کے ڈراب سین کی ممکنہ تین وجوہات کیا ہیں؟ عمران خان کے گرد موجودہ بیشتر افراد کو علم نہیں کہ اپنے اعلانیہ مقام ڈی چوک اسلام آباد تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے اچانک ہی اپنا حقیقی ازادی مارچ کیوں ختم کیا؟ پی ٹی اے کے اسلام آباد کی طرف مارچ کے ڈراب سین کے حوالے سے یہ تاثر بھی غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خفیہ طور پر مداخلت کی کیونکہ دفاعی فورسز کے قابل بھروسہ ذرائع دو ٹوک الفاظ میں اس معاملے میں فوج کے کسی کردار سے انکار کرتے ہیں اس سلسلے میں ممکنہ ڈیل کے حوالے سے جو تاثر پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی آخری مداخلت اتحادی حکومت اور پی ٹی آئی والوں کے درمیان ایک ملاقات کے حوالے سے سالیسی کی صورت میں سامنے آئی تھی اس ملاقات میں بھی دونوں فریقوں سے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ سیاستدان مل بیٹھ کر اپنے مسائل خود حل کریں اور باہر سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی بدقسمتی سے گزشتہ ملاقات بھی بے نتیجہ رہی سوال یہ ہے کہ عمران خان کا مسلسل یہ کہنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے اور قومی اساملی تحلیل ہونے تک مارچ اور دھرنا جاری رہے گا تو پھر عمران خان نے مارچ اور دھرنا کیوں ختم کیا پی ٹی اے کے کچھ سینئر رہنماوں سے جب رابطہ کیا گیا تو انہیں فیصلے کی وجوہات کے حوالے سے کوئی علم نہیں تھا کہ جمرات کی شام آزادی مارچ کا ڈروپ سین کیوں ہوا ایک رہنما نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ شاید عمران خان نے ایسا ملک کی معیشت کے لیے کیا ہوگا جو سیاسی ادم استحکام کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے ایک اور رہنما کا کہنا تھا کہ وہ وجہ نہیں جانتے لیکن مارچ پہلے ہی تھکا دینے والا ثابت ہو رہا تھا اور اسے مزید دن تک جاری رکھنا ممکن نہیں تھا پی ٹی اے کا حقیقی آزادی مارچ ختم کیا جانے کے حوالے سے تین عمومی وجوہات بتائی جا رہی ہیں پہلی عمران خان اسلام آباد میں متاثر کن تعداد میں لوگوں کو لانے میں ناکام ہو گئے دوسری سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کے حوالے سے انہیں عدالت عظمہ کی طرف سے ممکنہ کارروائی کا ڈر تھا تیسری سرکاری نوٹیفکیشن جاری کیے جانے کے نتیجے میں ریڈ زون میں فوج تائنات کر دی گئی تھی اپنے خداب میں عمران خان نے مارچ ختم کرنے کا اعلان کیا اور چھے دن کی اگلی ڈیڈ لائن دے دی انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی فوج اور پولس کے درمیان کشیدگی پیدا ہو اور یہ وہ ہونے نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت انارکی چاہتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیچ کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے